اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں سارے کے سارے بچوں کا اور بڑوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام قرآن امام اسلام ہم آج پھر ایک بہت ہی قیمتی چیز دیکھنے والے ہیں جو آپ کی زندگی میں روز کام آئے گی انشاءاللہ اور وہ ہے قرآن کی ایک سورہ اور وہ سورہ ہے سورت الناس سورت الناس قرآن کی کونسی سورہ ہے کون بتائے گا پہلی پہلی آخری آخری پہلی پہلی قرآن میں کتنی سورتے ہیں ایک سو چودہ اس کا نمبر کونسا ہوا 114 قرآن میں کتنی سورتے ہیں 114 repeat 114 اس کا نمبر کیا ہے 114 سورہ قرآن کی یہ سورہ ہے اور یہ سورا کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں میرے بچوں جو اگر آپ سیکھ جائنا انشاءاللہ آپ سمجھ جائنا تو آپ کے لئے بہت بڑا فائدہ ہے آپ کا فائدہ ہے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ یہ سورا ہمیشہ جوڑی میں پڑی جاتی ہے جوڑی میں جوڑی کا مطلب پتہ ہے جوڑی کا مطلب دو چیز دو ایک ساتھ کونسی سورا کے ساتھ میں اسے پڑھا جاتا ہے عام طور پر سورت الفلق کے ساتھ میں سورت ناس سورت الفلق کے ساتھ میں سورت ناس سورت ناس عام طور پر جوڑی میں ساتھ میں پڑھی جاتی ہے اور ساتھ میں پڑھنے کے جیسے میں پہلے کی اپیسوڈ میں بتا چکا ہوں اس کے کئی سارے وقت ہیں کونسی کونسی وقت آپ کو یاد ہے چلی بتائیں گے صبح صبح شام شام جانے کے مطلب بار رات رات کتنی بار تین بار تین سورا تین قل تین بار اور ہم دیکھتے ہیں سور فلق و سور ناس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی جادو جن وغیرہ کوئی تکلیف ہو یا کوئی بیماری بھی ہو تو سور فلق و سور ناس پڑھ کے جسم پر دم کرنا ہمیں ملتا ہے تو میرے پیارے بچوں آئیے آج ہم دیکھیں گے کہ سورت و ناس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا ہے کیوں جاننا ضروری ہے بیماری ہوئی تو کام ہے اور ہماری محبت اللہ تعالیٰ سے بڑے گی ہماری محبت ہے مطلب اس کے اندر کیا کہا گیا وہ آپ کو معلوم پڑے گا تو آپ کو کوئی بات سمجھ میں آئے گی کوئی بات سمجھ میں آئے گی تو آپ کے دل کو ہو سکتا ہے ہدایت مل جائے اور ہدایت مل جائے تو انشاءاللہ آپ کو سب سے بڑی کامیابی مل سکتی ہے وہ ہے ہدایت کے ذریعے تو میرے پیارے بچوں ہدایت ملنا بہت ضروری ہے اور آپ کا ایمان بڑھے گا تو ایمان بڑھے گا بلکل صحیح تو میرے پیارے بچوں آئیے ہم شروع کرتے ہیں سورة الناس چلو آپ پڑھئے دلاؤ کریں اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الَّذِي وَسْوِسُ فِي صُدُورِ الناس مِنَ الْجِنَّتِ وَالنَّاسِ دیکھئے اللہ کی کلام کتنا خوبصورت کلام ہے یہ قرآن کی آخری سورہ ہے جب قرآن پڑھتے ہیں تو یہ سورہ کے بعد میں قرآن ختم ہو جاتا ہے یہ ناس سورہ ہے قرآن کی سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ پہلی آرات پڑھئے قل اعوذ برب الناس قل کا مطلب کیا ہے کون بتایا ہے قل کہو کہو کہ دیجئے قل اعوذ برب الناس میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی کس کی پناہ مانگ رہا ہے انسانوں کے رب کی کون ہے انسانوں کا رب اللہ اللہ تعالی نے انسانوں کو یاد دلایا ہے کہ ان کا رب ہے انسان خود رب نہیں ہے ہم نے نہیں بنایا آسمان و زمین کو ہمارا رب ہے جس نے ہمیں بنایا کس نے بنایا آپ کو اللہ کس نے بنایا آپ کے ہنگس تمام چیزیں اللہ ملک کی ملک کی بادشاہ انسانوں کے ملک کی بادشاہ کی ہم دیکھتے ہیں انسانوں میں بہت سارے بادشاہ ہیں بہت سارے پریزیڈنٹس ہیں پرائم منسٹرز ہیں لیکن یہ سب کا مالک کون ہے اللہ انسانوں کا مالک کون ہے اللہ جو انسانوں کا مالک ہے اسے ہم عربی میں اللہ کہتے ہیں جو انسانوں کا ایک مالک ہے ہم اسی کی بات کر رہے ہیں جس سے کچھ لوگ گوڑ علمائیٹی کہتے ہیں کچھ لوگ اوپر والا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ ہے اللہ تو ملک ناس مطلب انسانوں کے بادشاہ کی پھر پڑیئے ثورت ہے الہ الناس انسانوں کے الہ کی یعنی مابو کی جس کی عبادت کی جاتی ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے عبادت جو ساری عبادتیں ہیں ہماری چاہے ہم زبان سے کر رہے ہیں جیسے دعا زبان کی عبادت ہے نا دعا قرآن کی تلاوت ذکر یہ کیا ہے زبان کی عبادت چاہے جسم کی عبادت ہے جیسے نماز روزہ حج کرنے جا رہے ہیں جسم سے یا مان لو کہ کوئی دل کی عبادت ہے جیسے اللہ سے امید اللہ سے امید ہے اللہ کا ڈر اللہ پر بھروسہ یہ دل کی عبادت ہے تو ساری عبادتوں پر حق کس کا ہے اللہ کا ہے ساری عبادتوں پر کس کا حق ہے اللہ کا حق ہے میرے پیارے بچوں عبادتیں کس کے لئے ہیں اللہ کے لئے ہیں تو تیسرا پوائنٹ کیا ہے الہن ناس اچھا یہ بتائیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اب تک کتنی بار پکارا تین بار کیسے کیسے پکارے ہیں اللہ کے لئے ہیں رب الناس میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب ملک الناس انسانوں کے بادشاہ کی الہ الناس انسانوں کے مابود کی انسانوں کے مابود کی تو تین بار اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں اور پھر ابھی کیا چیز کے لئے ہم پکار رہے ہیں وہ اب آنے والا ہے سورے فلک میں کتنی بار پکارے اللہ کو پانچ پانچ آیتیں ٹوٹل پکارے اللہ کو کتنی بار چار ایک بار ایک بار قل اعود برب فلک کہو میں پناہ مانتا ہوں فلک کے رب کی سباہ کے رب میں پناہ مانتا ہوں سباہ کے رب کی فلک کا رب ہے جو اندھیروں کو ختم کرتا ہے اجالے کو لاتا ہے وہ ہے اللہ ہم نے کتنی بار پکارا تھا سورے فلک میں اللہ کو ایک بار کتنی چیزوں سے پناہ مانگے تھے چار چیزوں سے کتنی چیزوں سے پناہ مانگے تھے چار چیزوں سے اب کتنی بار پکارے ہیں تین بار یعنی کہ زیادہ خطرناک چیز جس سے ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے کہ اللہ ہمیں بچا لے ہماری حفاظت کرے ہے ہے اور آپ کو کتنی چیزوں سے پناہ مانگے ہیں سورے فلک میں کتنی چیزوں سے پناہ مانگے تھے چار چار دین بار پکاریں گے اور پناہ ایک چیز سے مانگنے والے ہیں وہ ایک چیز کونسی ہے اس آیت میں آنے والا ہے اور یہ بہت ہی خطناک چیز ہے اور اس چیز سے بچنا بہت ضروری ہے اور آپ سب بچے اپنے تجربے بھی بتائیں گے انشاءاللہ پڑھی آیت قرآن کی وسوسہ دالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے وسوسہ دالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے وسوسہ دالنے والے کو ایرابک زبان میں موسوس کہتے ہیں یعنی کہ وسوسہ دالنے والے لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں منشر الوسواس الخناس جو عربی میں قرآن میں ہے کہ وسوس کے شر سے وسوس کسے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے جو بہت زیادہ وسوسے دالتا ہے لیکن سب سے پہلے بتاؤ وسوسہ ہے کیا چگلی کرنا نہیں وسوسہ کیا ہے ملوم آپ کو بہت ہی خطناک چیز ہے اتنی خطناک چیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو تین بار پکار کر کہ اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ یہ وسوسہ دالنے والے کے شر سے اللہ تو بچا جو وسوسہ دالتا ہے اور پیچھے ہٹتا ہے کیا ہوتا ہے سنو مان لو دو بچے ہیں بیٹھے ہیں ساتھ میں اچانک دو میں سے ایک بچے کے دل میں خیال آتا ہے کہ جاؤ جا کے غلط کام کرو کوئی بھی غلط تھا کسی کو پریشان کرو کسی کو تکلیف پہنچاؤ کسی کو مزاک اڑھاؤ کسی کو مارو کسی کو تکلیف دو اسے پیٹو اس پہ ہسو اسے برے نام سے پکالو اس کے دل میں بیٹھے بیٹھے کیا آتا ہے خیال وہ سمجھتا ہے کہ میری خود کی آئیڈیا ہے کیا سمجھتا ہے وہ خود کی آئیڈیا ہے خود کی آئیڈیا ہے حقیقت میں وہ خود کی آئیڈیا نہیں ہوتی ہے وہ شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ دالتا ہے شیطان کیا کرتا ہے اللہ ذی یو اسویسو فی صدور الناس پڑھو آپ پھر سے اللہ ذی یو اسویسو فی صدور الناس جو انسانوں کے صدر صدر کا مطلب سینہ انسانوں کے سینے میں وسوسہ دالتا ہے تو یہ بچے کے سینے میں وسوسہ کس نے دالا؟ شیطان نے دالا وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ میرے دل کا علیہ ہی ہے لیکن ہے کس کی طرف سے؟ شیطان کے طرف سے اب وہ دھوکے میں پڑ گیا میں یہ کام کروں کیونکہ شیطان کی وسوسے بہت ہی بہت ہی چالباز ہے آدم علیہ السلام اما ہوا جب باغ میں تھے جنت میں تھے تو وہاں سے کیسے ان کو فسلا کی نکالا؟ وہ ایک فل نہیں کھانے بولتا ہے اور اس نے کہا 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 اور اس نے دھوکا دیا آپ کو اپنے پتے ہیں؟ نہیں پتے ہیں تو معلوم کرو انشاءاللہ تاکہ آپ کو پتے ہیں اور ہم سب بچ سکیں کیونکہ آپ کے دل میں بھی ایسے خیال آتے ہیں آپ کے دل میں بھی برے خیال نہیں آتے ہیں آتے ہیں ہم لوگ بیٹھے 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 کبھی دل میں خیال آتا ہے یہ غلط کام کرو اور جب ہی ایسا ہو تو کیا کرنا چاہیے میں اللہ کی پناہ مانتا ہوں شیطان مردود سے کیا کرنا چاہیے؟ شیطان کے اس شر سے ہمیں پناہ ماننا چاہیے اللہ کی پناہ ماننا چاہیے تو یہاں یہ شخص جو ہے نا اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ کام آئیڈیا میری خود کی ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ اچھی آئیڈیا ہے شیطان اسے دھوکا دے دیتا ہے اب وہ کنونس ہو گیا اب وہ شیطان کے ساتھ ہو گیا اب وہ اسے کہتا ہے سنو تم چلو ہم لوگ یہ غلط کام کریں ہاں تو اللہ تعالیٰ نے کہا من الجنتی ون ناس شروع میں کیا تھا؟ شیطان نے اس کے دل میں خیال دالا اس نے شیطان کی بات مان لیا اب وہ بات کر رہا ہے من الجنتی ون ناس ناس کا مطلب انسانوں میں سے دیکھو میرے بچوں ہم سب کو کہاں جانا ہے؟ جنت میں جنت جانا ہے شیطان کہاں لیانا چاہتا ہے؟ جہانم میں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ امتحان ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک نہ کریں شیطان چاہتا ہے کہ ہمیں کیسے بھی کر کے فسلا دیں فسلا کر کے سٹیپ بائی سٹیپ جہانم میں پہنچا دیں تو میرے بچوں اس چیز کے تعلق سے ہمیں آگاہ رہنا چاہیے ہمیں سمجھنا چاہیے ہمیں بچنا چاہیے کیا چیز سے بچنا چاہیے؟ تاکہ شیطان ہمیں دھوکے میں نہ دال دے آپ لوگ فرق سمجھ رہے ہیں؟ آپ اسے کون سمجھا ستا ہے جو میں نے ابھی کہا کون بتا ستا ہے؟ دو لوگوں کی کہانی بتاؤ آپ بتاؤ چلو تو آپ بتاؤ کیا کہانی ہے؟ دو لڑکے لوگ ایسے سمپلی بیٹھے تھے شیطان آکے ایک لڑکے میں وسوسہ دالتا ہے چلو بڑا کام کرتے کسی کو تکلیف پوچھاتے یا پھر گندے نام سے چڑھاتے کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں اس سے لگتا ہے کہ اس نے خود سوچا ہے اور پھر وہ جا کے دوسرے کو کہتا ہے کہ چلو ہم جا کے یہ غلط کام کرتے ہیں تو وسوسہ کس نے ڈالا؟ شیطان نے لیکن اس کے بعد اس کو کیس نے کیا آگے کس نے بڑھایا انسان نے جن کا مطلب کیا انسان کا مطلب کیا ناس کا مطلب کیا انسان تو میرے بچوں یہ کام کی انتر سٹارٹنگ ہوتی جنوں کی دنیا سے کام کو آگے بڑھاتے ہیں انسان تو من الجنتی وناس اور ہم کس کی پناہ مانگ رہے ہیں اللہ کون ہے انسانوں کا رب ہے جنوں کا رب ہے انسانوں کا بھی رب ہے اور جنوں کا بھی رب ہے تو ہمیں فیل ہونا ہے یا پاس ہونا ہے پاس ہونا ہے ناس ہاں انسانوں کا رب جو اللہ تعالی نے رب ناس جو کہا نا اللہ تعالی نے انسانوں کے رب کا کیوں ذکر کیا تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اللہ حفاظت کرے گا اللہ ہمارا رب ہے اللہ ہماری حفاظت کرے گا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے شیطان انسان کے اندر دوڑتا ہے جیسے کون دوڑتا ہے ام اردہ جو ربو میں دوڑتا ہے جیسے کون mica کے لئے تکڑی ہے تکد کرتے تو تکڑی ہے اردہ کنے آپ کو store کرتے ہیں تکڑی ہے تکڑیا آپ نے اردہ کنے آپ نے تکڑیا годہ چھد کی تکڑ though تکڑی ہے تکڑی اسے جا کودگا تکڑی ہے تو کے ساتھوں نے جذا شیطان بئ condemning انسان لگوں کو ڈیا gefہض ہے کہ تمہارے اندر توشیز شیطان ڈال دے گا تو شیطان بڑی کا دور سکتا ہے سینے میں خیال ڈال سکتا ہے شیطان کھیال ڈال سکتا ہے لیکن انگیز خیال پر فورس کر سکتا ہے تو سینے میں شیطان دور شبوس serید وہ بر Advent دیا ہے قرآن میں تو سوحا شیطان خیال دور بڑیا سکتا ہے بھی برس Planner شبوسين سکتا ہے فورس کر سکتا ہے یوسف کا ہاتھ اوپر کر کے یہ پنچ مارو سفیان کو یہ کر سکتا ہے نہیں اس کا ہاتھ اٹھا سکتا ہے اٹھا کر کے پنچ کرا سکتا ہے نہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بات عام طور پر ویسا نہیں ہو سکتا کیوں کیوں کیونکہ ہمارا امتحان چل رہا ہے اگر کوئی فورس کرے تو اللہ تعالی نے وہ گناہ معاف کیا ہے وہ گناہ ہی نہیں ہے اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالی نے اس عمت کے لئے تین چیزیں معاف کی ہیں الخطا خطا یعنی بائمسٹیک کچھ ہو جائے کوئی چیز ہوتی ہے جو ہم بائمسٹیک کر رہتے ہیں کوئی گلتی ہو بائمسٹیک ہو تو اللہ تعالی نے معاف کیا ہے والنسیان جو بھول جائیں جیسے آپ روزے میں بھول گئے کہ آپ روزہ رکھیں اور پانی پھلیں تو روزہ توٹا ہے نہیں توٹا ہے معلوم ہے آپ کو ایک بار میں نے نہیں ہیسی کی اوکے جانبوچھ کے تو نہیں کیا تھے ہاتھا کوئی بسٹیک ہو جائے گلتی نسیان یعنی کوئی چیز پھول گئے وَمَسْتُقْرِهُ عَلَيْ اور جو تم پہ زبردستی کیا جائے جو تم پہ زبردستی کیا جائے کوئی آپ کے سر کے اوپر دان رکھیں اب بولے کہ کہو کچھ بری بات بولو بولے کہ تو میں مار دوں گا اور اگر آپ نے بول دیئے تو کیا ہوگا گناہ ہے نہیں ہے گناہ ہے نہیں ہے تو اللہ تعالی نے جو چیز فورس ہے وہ ماف کیا ہے تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں شیطان اگر آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر کے گلت کام کرا بھی لے تو بنا ہوگا نہیں ہوگا اور شیطان کو بھی معلوم ہے تو شیطان کیا کرتا ہے وَسْتُقْرِ دَالتا ہے لیکن وَسْتُقْرِ 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 دَالنے کے تعلق سے ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ وَسْتُقْرِ دَالتا ہے اور بار بار پیچھے بھی آتا ہے بار بار پیچھے بھی آتا ہے بار بار آگے بھی بڑھتا ہے بار بار پیچھے بھی آتا ہے کیوں پتا ہے آپ کو مہم میں پیچھے آتا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے بتایا کہ شیطان آدم کی دل پر بیٹھتا ہے جیسے ہی وہ اللہ کو یاد کرتا ہے ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے سیطان پیچھے آجتا ہے اور اللہ کو بھول گیا تو فسطا ساتھ قرآن میں دیا ہے کہ بار بار شیطان پیچھے آتا ہے خانا ساتھ خانا ساتھا ہے پیچھے آتا ہے مجھے بتاؤ بار بار پیچھے آتا ہے یعنی کہ بار بار آگے worse لوگ ہے ایک ڈیا کہ بیو والسورب آپ جو Frank بار بارCIuit یا دیا ہے بار بار پیچھے آتا ہے ولیکن کہ پیچھے اگر کوئی بعد بار پیچھے پیچھے جائے تو ک purp جائے گا بار بار آگے بھی آتا ہے اس لیے پیچھے آنا پڑتا ہے جب اللہ کو یاد کرتے ہیں مان لو یہ آپ کا سینہ ہے آپ سینے میں اللہ کو بھُول گئے اللہ کو یاد نہیں کرے تو کئا کرے گا شیطان آن کر اور جیسے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے وہ پچھے ہو جاتا ہے پچھے ہو جاتا ہے پچھے ہو جاتا ہے شیطان سے برداشت نہیں ہوتا ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو شیطان سے برداشت نہیں ہوتا ہے آپ اللہ کو یاد کروں گے تو اسے کیا ہونا پڑتا ہے پچھے آنا پڑتا ہے آپ کو پچھے چاہیے آنگے چاہیے پچھے چاہیے کیوں پچھے چاہیے چوہم, کیونکہ یہ آئ کیجئے ب monsters چاہتے ہی چاہتے ہیں آپ کچھ بھی کر رہے ہوں جب اللہ بھی حوارا آپ نماز پڑھ رہے ہو تو تو یاد رکھوں گے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو قرآن پڑھ رہے ہو تو بھی یاد رکھو بلکہ آپ سکول میں پڑھائی کر رہے ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو کل بھی چیز تیچر پڑھا ہے تیچر پڑھا رہے ہیں کہ آپ جوگرفی پڑھ رہے ہیں ہم لوگ کلاوڈز کے بارے میں پڑھیں گے ہم سن این مون کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کیا سوچیں گے کہ سن کا بنانے والا کون ہے بارش کو بھیجنے والا کون ہے ہر حال میں کس کے بارے میں سوچوں گے انداء کے بارے میں تو آپ شیطان سے بچے رہوں گے اور جیسے ہی بھول جاؤں گے شیطان وسوسہ دانے گا اور جیسے ہی وسوسہ دانتا ہے تو آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے میری خود کی آئیڈیا ہے آپ کو کیا سوچنا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے اور کیا کرنا ہے اعوذ باللہ کریں گے انشاءاللہ اور ہم کس کی مدد مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سوچو پورا قرآن نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری سورہ سورت ناز دیجی تاکہ ہم شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچا سکے شیطان کے وسوسوں سے انشاءاللہ بچا سکے تو میرے پیارے بچوں اب آپ لوگ مجھے بتاؤ سورت ناز کا ترجمہ جاننے کے بعد آپ کو کیا فائدہ ہوا شیطان کے وسوسے سے بچے شیطان کے وسوسوں کے بارے میں آپ کو پتا چلا یہ شیطان کا کیا ہے ہتھ کندہ ہے دیکھو شیطان کے وسوسے کے بچے بچے شیطان کے ساتھ ہیں شیطان کی طاقت ہے ہمیں پتا چلی اور اس کی کامزوری ہمیں پتا چلی آپ کے بstrings یک نہیں ہے اچھا ہے شیطان کی طاقت ہے آپ کا بچے کیا فائدہ ہے اس کا امشنگ کیا ہے شیطان سے سورت보قِ ایک ہے شیطان کے سورت آخر شیطان کا سورت وہ شیطان کیا ہے شیطان کے سورت آخر نہیں شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسیں ڈالتا ہے وعدے کرتا ہے تمنا پیدا کرتا ہے خام دکھاتا ہے میری بات سنو شیطان کے وسوسیں آئیں گے شیطان کی یا اللہ کی اور شیطان کے وسوسوں میں اعوذ باللہ من شیطان رجیب ایک فائدہ یہ ہے اور کیا فائدہ ہوا جان کر؟ سورت الناس کے بارے میں سمجھ کر رہا کیا فائدہ ہوا؟ قل اعوذ باللہ disciplined جب آپ پڑھیں گے تو آپ اس کی promise پر غور کریں گے انشاءاللہ اس کی promise پر دہیں گے دھیان دیکھیں کیا فائدہ ہے؟ دھیان دیکھیں کیا فائدہ ہے؟ اگر ایمان مضبوط ہوگا ہمارا مضبوط ہوگا انشاءاللہ آپ دل سے مدد مانگو اللہ کی ایک ہوتا آپ زبان سے پڑھ رہے ہیں قل اعوذ باللہ لیکن ایک ہوتا ہے دل سے کہوں اعوذ باللہ دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ ہے دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے تمہیں بچوں یہ بہت امپارٹن بات ہے کہ ہم صحیح طور پر دل سے کام کریں انشاءاللہ اور کیا فائدہ ہے جلدی بتائیے اچھا گوھر کرو جو سورة الفلق میں چاروں چیزوں سے جو ہم نے پناہ مانگی اللہ کی وہ چاروں چیزیں ہمارے اندر ہیں باہر ہیں چاروں چیزیں آپ گوھر کرو وہ سب باہر ہیں لیکن سلحت ناس مہ쪽 میں اندر ہے باہر ہیں اندر ہے واسوما اندر آتا ہے یا باہر آتا ہے؟ اندر trabajo Anten ایک باہر سےenerbeh grocery channel وہ openness然后 جو چیز ادنہ ہے وہ زیادہ dangerous ہوتی ہے جو باہر ہوتی ہے اس کے لئے الگ چیز کی ادنہ ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے کچھ ہم اندر لیتے ہیں کوئی بیماری سے بچنے کے لیے مثال جمعہ بیماری ہوتی ہے وہ بچنے کے لیے weکسین بنیدھے ہیں ویکسین لیتے ہیں معلوم ہے ویکسینیشن ویکسینیشن لیتے ہیں تاکہ وہ بیماری اثر نہ کریں دنیا کی ویکسینیشن بیماری نہ ہو نہ ہونے کے لیے بیماری سے بچنے کے لیے کوئی دوا ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو دنیا کی بات ہے وہ دوا ہو سکتا ہے کام کرے نہ کرے لیکن سورت ناس ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ ہمارے اندر جو بیماری آ سکتا ہے اس سے ہم بچ سکتے ہیں انشاءاللہ اچھے بتاؤ کیا بیٹر ہے یہ بیٹر ہے کہ آپ بیمار کر جاؤ اور پھر ٹھیک کرو اپنے آپ کو یا یہ بہتر ہے کہ آپ پہلے سے ہی بچ جاؤ پہلے سے ہی بچ جاؤ اپنے آپ کو بچانا بہتر ہے کہ بیمار ہو جانا بہتر ہے انسان دوبرا ہے دوبرا ہے اس کو پکڑ در کے نکالے ہسپٹل میں دالے بچائے کیسے کر کے بچ گیا یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے کہ وہ دوبے ہی نہیں وہ دوبے ہی نہیں دوبہ ہی نہیں بہتر ہے کہ آپ اپنے لئے کیا پسند کروں گے دوبہ ہی نہیں بہتر ہے اور وہاں سے بچاؤ یہ بتا رہا ہے یا یہ بہتر ہے کہ آپ دوبہ ہی نہیں دوبہ ہی نہیں تو میرے بچوں اپنے آپ کو بچا لو شیطان کے وسوسوں سے بچا لو انشاءاللہ بچائیں گے کیسے بچائیں گے سورت ناس پڑھ کر سمجھ کر انشاءاللہ روز پڑھنا ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو شیطان کے وسوسوں سے انشاءاللہ بچا سکو تاکہ آپ دوبو نہیں شیطان آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں شیطان آپ کو فعل نہ کر سکے آپ سب بچے بھی یہ بات پر دھیان دیجئے یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ایک بہت قیمتی خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لئے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کس کی حفاظت کے لئے دیا ہے ہماری حفاظت کے لئے دیا ہے تو یہ چیز میں ہمارے لئے افادہ ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سورت الناس کی امپورٹنس اہمیت سمجھنے اس کی میننگ سمجھنے اور قرآن کی اس سورہ کو بلکہ پورے قرآن کو دل سے مانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سورت الناس بار 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 پڑھنے کی توفیق دے اللہ کی پناہ مانگ کر شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے اللہ ہمیں توفیق دے باقی بھی ساری شیطان کی جو چالے ہیں باقی بھی جو سارے اس کے ہتیار ہیں یہ سب سے بڑا ہتیار ہے لیکن اور بھی جو جتنے سارے اس کے ہتیار ہیں جس کے ذریعے وہ ہمیں ہرانا چاہتا ہے ہمیں شیطان جہنم کی آگ میں پہنچانا چاہتا ہے کہاں پہنچانا چاہتا ہے جہنم کی آگ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے ہمیں شیطان کی ان سارے ہتکنڈوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق دے وسوسوں کے شکار نہ ہو جائیں وسوسے کے شکار ہو کے سب سے لوگ پسند جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنایا اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے ہم آج کا ایک پروگرام ختم کرتے ہیں دیکھتے نہیں ہمارا پروگرام قلعہ و سلام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ